آخری نسل ہے جو اس زمین کو بچا سکتے ہیں اس کے بعد کوئی نہیں آئے گا لہٰذا یہ جنگ ہماری زندگی اور موت کی جنگ ہے یہ صرف طبقاتی جنگ نہیں ہے یہ ہر زندہ رہنے والے انسان کے علاوہ جاندار کی بھی جنگ ہے کہ وہ اس کو زندگی یہاں پہ ملے اس پچھلے تین سو سال میں صدقی ممالک نے اور فوسل فیول کمپنیوں نے ہمارے قرآن عرصتے زندگی کو تنگ کر دیا ہے فوسل فیول کمپنیاں گیس کوئلہ آئل ہر روز تین ارب ڈالر کا منافع کمہ رہی ہے پچھلے پچاس سال سے انہوں نے پچھلے پچاس سال میں چار اشارہ تین سلینڈ ڈالر کا عام لوگوں کو نقصان پہنچایا ہے یہ سنتی ممالک یہ تحضیب کا نعرہ لگانے والے ملک ان فوسل فیول کمپنیوں کو ہر سال فائی پوائنٹ نائن ٹیلینڈ ڈالر کی سبسیڈی دیتے ہیں یہ امان اور جمہوریت کا نعرہ لگانے والی نارچ کے گلوپر نارچ کی ریاست ہیں یہ ملٹری کے سنت کو چھے ارب چھے کھرب ڈالر سالانہ سبسیڈی دیتے ہیں انہوں نے پوری دنیا میں جو محولیاتی گدلوں پیدا کیا ہے اس کے سب سے زیادہ متاثرین میں ہم پاکستان اور صدیشی طور پر سندھ کی تہذیب ہیں پچھلے سال پونے چار کروڑ لوگ اسی محولیاتی خرابی کے نتیجے میں گھروں سے باہر ہوئے آج بھی گھروں سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں تقریباً تین تیس ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے پاکستان میں دنیا میں سب سے زیادہ ساڑھے سات ہزار گلیکشیرز ہیں وہ پگل رہے ہیں ہم دنیا کے سات ایسے ممالک میں ہیں جو سب سے زیادہ تباہی کا شکار ہے اور ہم سندھ میں لینے والے جن کا ٹیلٹا تباہ ہو گیا جن کی سمندری حدود تباہ ہو گئی ہمارا سمندر چڑھ کے آ رہا ہے ہمارا ٹیلٹا تباہ ہو گیا ہمارے سندھوں کو لوٹ لیا گیا اس کے اوپر ڈیم بنائے گئے اور تباہی کر دی گئی میں یہ کہتا ہوں کہ جو لڑائی ہے وہ محولیات کی لڑائی کے خلاف ساتھ سسٹم کی تبدیلی کی لڑائی ہے جب تک ہم سرمایہ گاری کے خلاف ملٹری اسٹیبلیشمنٹ کے خلاف ہم نہیں کھڑے ہوں گے ہماری چطو جہت کامیاب نہیں ہو سکتی ورنہ صرف گریڈری کی بات کرنا یہ صرف کارڈنگ کی بات ہے ہم یہ کہتے ہیں چینگ دا سسٹم نوٹ تا سسٹم چینگ نوٹ تا کائیمٹ چینگ پہنچو